السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک گھنگی پہری اور اندھی خاتوں سے نکا ایک بزرگ دریا کے کنارے عبادتِ الیہی میں مشہول تھے کئی پہرو سے کچھ نہ کھایا تھا بھوک کی شدہ کی تاب نہ لاکر اٹھے اور دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے اچانت سامنے سے ایک سیب پیتا ہوا چلا آتا دیکھا حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھوک کے عالم میں وہ کھا لیا کھا لینے کے بعد دل میں خیال آیا پتہ نہیں کہ یہ سیب کس کا ہے اور مجھے تو مالک سے اجازت لینی چاہیے تھی یہ سوچ کر وہ دریا کے کنارے کنارے آگے چلتے گئے ابھی کچھ دور گئے ہی تھے کہ سیب کا ایک باہ نظر آیا خیال ہوا کہ سیب یہاں سے گھرا ہوگا چنانچہ یہ جوان بزرگ پاک کے اندر چلے گئے اور مالک پاک سے معافی چاہی کیونکہ مالک پاک بھی بہت بڑے اللہ والے تھے اس لئے سمجھ گئے کہ عامدہ جوان نیک آدمی ہوگا مالک پاک نے کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرو گے تو اجازت دوں گا ورنہ نہیں میری بیٹی کے تین اصاف یہ ہیں کہ وہ سم بکم اور امی یعنی گھوگی پہری اور اندھی ہے جوان دل میں سوچتا ہے کہ میں خوبصورت جوان آدمی ہوں اچھی سے اچھی لڑکی مل جائے گی دنیا بن جائے گی لیکن آخرت بگڑ جائے گی اگر کس کسی لڑکی سے شادی کرلوں تو دنیا برباد ہو جائے گی لیکن آخرت بن جائے گی قرآن کا اعلان ہے والآخرت خیر وعبقا یہ سوچ کر جوان بزر سید ابو سالح نے شادی کی خویش زہر کر دی چنانچہ نکاح ہو گیا نکاح کے بعد جب سید ابو سالح ہجرہ میں گئے تو دیکھا کہ لڑکی حسن و جمال میں یقتہ اور جملہ ایوبات سے بھبرا ہے خوشی اس لیے ہوئی کہ دنیا اور آخرت دونوں بن گئیں اور پریشانی اس لیے تھی کہ سوسر نے جھوٹ بولا صبح سوسر ساتھ سے شکایت کی سوسر صاحب نے فرمایا میری بیٹی جب سے حد بلوغت تک پہنچی اس وقت سے اب تک کسی اجنبی مرد سے فات نہیں کی نہ ہی دیکھا اور نہ ہی کسی اجنبی مرد کی بات سنی اس اعتبار سے وہ گھونگی پہری اور اندھی ہے زہری مفہوم مراد نہیں یہ مالک باگ سید عبداللہ اسمہ رحمت اللہ علیہ تھے انہی دو بقیزہ ہستیوں کے ہاں محبوب ربانی قطب صبحانی اور سلسا کے لین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی بلادت ہوئی بعض مریخین نے یہ واقعہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ولدین کا قرار دیا ہے جبکہ دیگر بعض مریخین نے اس کی نسبت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ولدین کی طرف کی ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ